کومیڈی کنگ عمر شریف کی میت جرمنی سے کراچی پہنچا دی گئے ترکیش ایرلائن کی پرواز کے ذریعے میت میونک سے براستہ استنبول کراچی پہنچائے گئے عمر شریف کی بے وازرین غزل اور جرمنی سے کانسل جنرل امجد علی بھی ساتھ آئے عمر شریف کے صاحب زادوں اور اہل خانہ نے کارگو ٹرمینل پر میت وصول کی صوبائی وزیر سید غنی بھی موجود تھے نماز جنازات صفحہ تین بچے عمر شریف پارک کلیفٹن میں ادا کی جائے گی تدفین عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے متصل قبرستان میں ہوگی عمر شریف کے آخری دیدھار کے لئے انتظامات مکمل مید گھر پہنچا دی گئی تازیت کے لئے آنے والوں کا لیجنڈ فنکار کو خراجی عقیدت دیرینہ دوست نظر حسین کہتے ہیں عمر شریف فنکار نہیں بلکہ فن مزا کے چودوی کا چاند تھے ساتھی فنکار آفتاب عالم نے کہا کہ آج بہت سارے آرٹسٹ عمر شریف کی نکل کرتے ہیں شہن شاہ زرافت کا نام اور کام صدی و یاد رکھا جائے گا عمر شریف نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں صوبائے وزیر سعید غنی کی کراچی ائرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کہا عوام بڑی تعداد میں نماز جنازہ میں شرکت کر کے عمر شریف کو خراج عقیدت پیش کریں سندھ قومت نے نماز جنازہ سے متعلق تمام اقدامات کیے ہیں عمر شریف کے بیٹوں سے رابطے میں ہیں پوری کوشش ہے ان کو تمام سہولت دیں کوئی ایک ادارہ بھی عمر شریف کے نام سے منصوب کریں گے وزیراعظم عمران خان اور بل گیٹس میں ٹیلی فانے کے رابطہ پولیو کے خاتمے کی کوششوں اور مالی خدمات بہتر بنانے کے لیے فاؤنٹیشن کے تعاون پر تبادلہ خیال وزیراعظم اور بل گیٹس کا افغانستان میں سہت کے نظام کے حوالے سے تشفیش کا اظہار افغانستان میں پولیو موہم دوبارہ شروع کرنے کی اہمیت پر بھی تبادلہ خیال وزیراعظم عمران خان نے کہا افغانستان کی آدھی سے زیادہ آوادی خطے غربت سے نیچے ہے اسے مالی امداد کی اشد ضرورت ہے بل گیٹس سے افغان عوام کو انسانی امداد فراہم کرنے کی بھی درخوا فیس بک بچوں جمہوریت کے لیے نقصان دے اور معاشروں میں تفرقے کا باعث ہے فیس بک کی سابق احتدار فرانسس یوگن کا امریکی سینٹ میں بیان کہا فیس بک انتظامیہ کو معلوم ہے کہ پلیٹ فارم کو کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے لیکن وہ منافع کی غرصے ایسا کرنے سے گھریزہ ہیں دوسری طرف فیس بک کا کہنا ہے کہ فرانسس یوگن جو ان موضوعات پر بات کر رہی ہیں انہیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں فیس بک دنیا کا سب سے بڑا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے کمپنی کے مہانہ سرگم سارفین کی تعداد دو اشاریہ سات ارب ہے امریکی سینٹ میں ڈیموکرائٹک پارٹی اور ریپبلیکن پارٹی کے عراقین اس بات پر متفق نظر آئے کہ کمپنی میں تبدیلی کی ضرورت ہے سعودی عرب میں سفری فابندیاں نرم کر دیں تعلیمی شعبی سے وابستہ افراد کو آنے کے اجازت دے دی فیکیلٹی میمبران، اساتذہ اور سکولرشپ لینے والے طلبہ کو بھی آنے کے اجازت تکنیکی اور پیشہ ورانہ تربیتی اداروں سے وابستہ افراد بھی سعودی عرب جا سکیں گے سعودی سیولیویشن نے ائرلائنز کو مراسلہ چاری کر دیا تعلیم سے منسلک افراد کو مکمل ویکسینیشن پر کرنٹینہ سے استثناء ہوگا مریم نواز کی ایون فیلڈ ریفرنس میں نیب کوٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استداء اسلام آباد ہائی کوٹ میں درخواست پر سمات آج ہوگی نیب کی مریم نواز کی اپیلوں پر تیس روز میں فیصلہ کرنے کی درخواست بھی آج سنی جائے گی مریم نواز اور کیپنٹ آئیٹ سفدر کی مرکزی اپیلوں پر بھی آج سمات ہوگی جیلوں میں عملہ بھرتی کرنے کی منظوری وزیرالہ پنجاب نے جیلوں کے لیے ایک ہزار سینتیس افراد اور چار ہزار نو سو تیس وارڈن بھرتی کرنے کی حصولی منظوری دے دی وزیرالہ نے جیلوں میں ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف کی خالیہ سامیاب پور کرنے کی ہدایت بھی کر دی جیلوں میں کیبل نیٹورکنگ مکمل کرنے کی بھی ہدایت کہہ دی پی ٹی وی نیوز پی ٹی وی ہوم اور انٹرٹینمنٹ چینل دیکھ سکیں گے شریف خود جو ہے وہ ملزم ہے نیاب کے اور یہ شباہ شریف سے پوچھ کے اگلا چیرمن لگانا ایسا ہی ہوگا کہ ہم چور سے پوچھے کہ آپ بتائیے آپ کا تفتیشی کون ہو لیکن اس سے بہتر ہوتا کہ اپوزیشن لیڈر اف دی اپوزیشن کو بدل لیتی اور ہم ایک ایسے آدمی سے کنسلٹیشن کرتے جس کے اوپر کوئی الزامات نہیں ہے منی لانڈرنگ کے حکومت کا آج چیرمن نیاب کی تقروری سے متعلق آرڈینس لانے کا اعلان وزیر طلعہ فواہ چہدری کہتے ہیں چیرمن نیاب سے متعلق آرڈینس مکمل ہو گیا اپوزیشن کے پاس ایسا کوئی قائدہ حضب اختلافی نہیں جو کرپشن سے پاک ہو شہباز شریف خود نیاب کے ملزم ہیں ان سے پوچھ کر اگلا چیرمن نیاب نہیں لگایا جا سکتا اپوزیشن کو اپنا لیڈر تبدیل کرنا چاہیے تاکہ چیرمن نیاب پر مشاورت کرسکیں یہ بھی کہا پنڈورا پیپرز میں سات سو سے زائد پاکستانیوں کے نام شامل ہیں ان کی تین کیٹیگریز بنائے گئی ہیں سیل بنا دیا گیا ہے جائزہ لے گا کہ کس کی آفشور کمپنی قانونی اور کس کی غیر قانونی ہے نیاب کی تکرری تک جاوید اقبال چیرمن رہیں گے حکومت نے مدت ملازمت میں توسیع کا آرڈیننس تیار کر لیا چیرمن نیاب کی تکرری کے لیے وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت قانون کا حصہ رہے گی اگر مشاورت نہ ہو سکی تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا مجاویز آرڈیننس کے مطابق ٹیکس کیسز کو نیاب جیل نہیں کرے گا ٹیکس کیسز پیڈرل بورڈ آف پیونیو میں جائیں گے مجاویز آرڈیننس کے مطابق نیاب عدالتوں کے ججز کے لیے صوبائی چیف جسٹس سے مشاورت ہوگی اگر کسی ریٹائٹ جج کی تائیناتی کرنی پڑی تو حکومت یہ کام خود کرے گی آرڈیننس کے مساودے کے مطابق زمانت کا اختیار ٹرائل کورٹ کو دیا جائے گا چیرمن نیاب کی مدد ملازمت میں توسینہ دینے والی شک ختم کی جا رہی ہے وفاقی وزیر قانون فاروق نصیم کہتے ہیں قائد ایوان ہو یا اپوزیشن لیڈر جسے بھی تحقیقات کا سامنا ہو اس کے ساتھ مشابرت نہیں کی جا سکے گی چیرمن نیاب سے گرفتاری سمیت کوئی اختیار واپس نہیں لے رہے وزیراعظم کی مشیر برائے پارلیمانی امور بابر ایوان بولے چیرمن نیاب کے مسکنڈکٹ پر صدر مملکت سپریم جیریچل کانسل میں ریفرنس ظاہر کر سکیں گے ایڈیشنل سیشن جج اور ریٹائر ججوں کو بھی نیاب عدالتوں میں لگایا جا سکے گا مزید کہا کہ لوگوں کو حراسہ کرنے کے معاملے کو درست کر کے زمانت کا دروازہ کھولا جا رہا ہے نیاب پروسیکوشن کے نظام کو بھی بہتر بنایا جائے گا کرونا کی چوتھی لہر کے وار جاری چوبیس گھنٹے کے دوران مولک وائرس سے انتالیس افراد انتقال کر گئے ایک ہزار دو سو بارہ نئے کیس رپورٹ انسی اوسی کے مطابق مصبت کیسوں کی شرعہ دو اشاریہ چھ سفر فیصد رہی اور اسلام آباد میں جھنگی نے ایک اور مریض کی جان لے لی مجموعی امواد چار ہو گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اسپتالوں میں جھنگی کے باس سیٹھ نئے کیسز رپورٹ جربان شہروں میں روان سیزن کے دوران جھنگی سے متاثر افراد کی تعداد سات سو انیس ہو گئی تدبیہ تین اشاریہ تین میں نے پہلے بولا ایک اور تین اشاریہ سات پانچ فیصد ہے اور اسی طریقے سے چار اشاریہ سفر پانچ فیصد چار اشاریہ پانچ فیصد اور دو کرزے جو ہیں وہ چار اشاریہ سات پانچ فیصد بھی ہیں عصد میرے خیال میں لگ بھگی ہے کوئی چار فیصد کے قریب بن جاتی ہے لائی بار پلس چار فیصد اب پاور پروجیکس جو کیے گئے جو پاور پروجیکس چائنیز فنینشل ایجنسیز کے بجائے دوسری فنینشل ایجنسیز نے فنینس کیے اور اس کے اندر ورلڈ بینک کی جو پرائیوٹ سیکٹر لننگ عام ہے انٹرنیشنل فنینس کوپریشن آئی ایف سی وہ اس کے اندر شامل ہے اس کے اندر ایشن ڈیولپنٹ ٹینک شامل ہے اس کے اندر جرمنی کی ڈی ای جی جو لننگ ایجنسی ہے ڈیولپنٹ فنینس ایجنسی ہے وہ شامل ہے اور مختلف اس طریقے کے زیادہ تر مغربی ادارے ہیں یا ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں اس کے اندر ایک جو سب سے سستا کرزہ ہے وہ اینگرو قادرپور کا ہے وہ میں اور خالد منصور دونوں ہم نے جو مل کے وہ پروجیکٹ کیا تھا یہ وہ تو لائبر پلس تین پرسنٹ پہ ہے باقی جو سارے ہیں وہ چار اشاریہ پانچ چار اشاریہ دو پانچ چار اشاریہ سات پانچ کے اوپر ہیں یعنی عوصتا جو چائنیز فنینسنگ ہے ان پاور پروجیکٹس کی وہ اس سے کم ہے بنسبت اس کے جو یہ دوسری ایجنسیز سے کرزے لیے گئے بہت زیادہ فرق نہیں ہے لیکن وہ نسبتا زیادہ ہے اس کی ایوریج تقریب میں میں کہہ میں سوا چار کی قریب بنے گی سوا چار کی قریب بن جاتی ہے سو کہنے کی بات یہ ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر کے نجی میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دوں نجی جو شعبے نے منصوبوں کے لیے جو کرزے لیے گئے اس میں چائنیز جو فنینسنگ آئی وہ نسبتا تھوڑی سی اس سے کم ہی ہے جو دوسرے مغربی اداروں سے یا ملٹی لیٹرل ایجنسیز سے آئی جو سرکار نے حکومت نے لیے کرزے ان کرزوں کے اندر جو مجورٹی ہے وہ گورنمنٹ کنسیشنل لون کی صورت میں دو فیصد کے اوپر لیے گئے پریفرینشل بائیس کریڈٹ جو کہ وہ بھی دو فیصد کا ہے وہ لیے گئے اور ایک چھوٹا حصہ ان میں بائیس کریڈٹ کا بھی ہے جو پانچ اشاریہ دو فیصد پہ ہے ان کی عصد جو مل کے بنتی ہے ویٹ ایوریج جو ان کی بنتی ہے وہ دو اشاریہ چار فیصد کے قریب بنتی ہے ملکہ میں دو اشاریہ تین آٹھ یا ایسا کچھ ہے اور ساتھ ہی چائنہ نے جیسے آپ کو پتا ہے کئی منصوبے جو ہیں سی پیک کے لیے وہ گرانٹ کی صورت میں بھی دیئے گئے وکیشنل ٹریننگ انسٹوٹ ابھی گوادر کے اندر مکمل ہوا ہے ایر بے ایکسپریس وے ہے ائرپورٹ ابھی بن رہا ہے تو اگر میں انسکوپ بھی شامل کرنوں تو مجموعی طور پہ حکومت سے حکومت کو جو کرزہ ملائی ہے جو گرانٹ ملی اس کی ایوریج جو ہے وہ دو فیصد سے بھی کام ہے وہ ایک اشاریہ نو اٹھ فیصد بنتی ہے اچھا یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں لیکن کیونکہ وہ بہار ملک میں ریپورٹ چھپی اور پاکستان کے کچھ میڈیا میں کچھ اخباروں کے اندر وہی ریپورٹ ادھر چھپ گئی اداریے لکھ دئیے گئے کہ یہ بہت بڑے سوال اٹھا لیے گئے ہیں تو یہ وہی جواب ہیں جو ہم دوبارہ دھوڑا رہے جو پہلے بھی قوم کے ساتھ شیئر کیے جا چکے ہیں آخری جو چیز ہے اور ظاہر ہے اس سے آپ کو نظر آرہا ہے کہ انفرسٹرکچر کی فینینسنگ کے لیے اور یہ ہیں بیس سال کے کرزے پانچ سال کا گریس پیریڈ ہے تو جو پروجیکٹ فینینس اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے یہ بہت ہی اٹریکٹیو یہ شرائط ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ کرزے فرہام کیے گئے چوتھی جو چیز ہے وہ یہ کہ چین سے کرزوں کی وجہ سے پاکستان میں کرزے جو ہیں وہ خطرناک حد تک پہنچ گئے ہیں تو پاکستان کا مجموعی جو اس وقت کرزہ ہے اندرونی اور بیرونی اگر میں وہ سارا ملا لوں تو اس کا دس فیصد چین سے ہے اور باقی جو ہے وہ یا تو اندرونی ہمارے بینکس کے کرزے ہیں یا وہ باہر سے کرزے ہیں اگر میں صرف بیرونی کرلوں پاکستان کی ایکسٹرنل ڈیٹن لائیبیریٹیز جو ہے تو اس کا چھبیس فیصد جو ہے وہ چین سے بنتا ہے تو وہ جو چہتر فیصد ہے جو پیسہ ہم نے باقی دنیا سے لیا اور زیادہ تر پیسہ اس میں وہ مغربی دنیا سے یہ ملٹی لائٹرل سے لیا اس چہتر فیصد سے پاکستان کو خطرہ نہیں ہوا اس چھبیس فیصد سے خطرہ ہو گیا بلکل لغو آرگیمنٹ ہے اور جیسے میں نے کہا کہ یہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں مجھے یاد ہے امریکہ کی ایک افیشل جو ہے انہوں نے ایک سٹیکمنٹ دیا تھا اس کے بعد بھی میں نے کہا تھا کہ پاکستان کا ڈیٹ سسٹینبلیٹی کا چیلنج ضرور ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ اس کی وجہ چین کے کرزے نہیں ہیں وہ پاکستان کے اپنے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمیں سسٹینبلیٹی کے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں آخری چیز جو سیپیک کے میں پاور پروجیکس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اچھے شرائط تھے برے شرائط تھے وہ شرائط ساری دنیا کے لیے تھے اور وہ اویلیبل کر دیئے گئے ساری دنیا کو آفر کر دیئے گئی کہ آئیے آپ کرزے آپ اپنے منصوبے لگائیں ان شرائط کے اوپر اور ان شرائط کے اوپر منصوبے لگانے کے لیے صرف چائنہ کے انویسٹرز آئے یا وہ چائنیز انویسٹرز نے خود لگائے یا انہوں نے پاکستانی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ پارٹنرشپ پہ وہ منصوبے لگائے تو یہ کوئی خاص چائنہ کے لیے پالسی نہیں بنی تھی یہ پالسی جو ہے وہ تمام دنیا کے انویسٹرز کے لیے تھی جیسے میں نے کہا کہ اس سے پہلے ہمارے جو آئی پی پیز لگیں ہیں نائنٹیز کی جو آئی پی پیز لگیں تھیں اگر آپ کو یاد ہو اس میں بہت ساری امریکن کمپنیز تھیں اس وقت چائنیز کمپنی کوئی بھی نہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے مختلف اوقات کے اندر مختلف ترجیحات ہوتی ہیں ممالک کی تو یہ چار سوال تھے اس کے بنیادی ہم نے آپ کا جواب عداد و شمار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں اور اسی ریکویسٹ کے ساتھ کہ جو بھی ہم باہر سے سنتے ہیں تو اس کے اوپر سوال ضرور پوچھے جائیں لیکن اسی بیانیے کو بغیر سوچے سمجھے بغیر تصدیق کیے آگے بڑھا دیا جائے تو یہ نہ اچھی صحفت ہے اور نہ میرے خیال میں آپ پاکستان کی کوئی خدمت کر رہے ہیں ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور ہے جی کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو کرزے چائنہ سے لیے گئے تو اس کے اندر سارا ایکوپمنٹ بھی آپ نے چائنہ سے لیا تو جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ جو پروجیکٹ جو جس کے اندر میں خود پارٹیسپیٹ کرتا رہا وہ میرے خیال ہے دنیا میں ایک باہر اگزامپل ہے کہ جو پروجیکٹ جو پاور کے تھر پہ ہوئے یا ہب میں ہوئے اس کے اندر جو موسٹ کرٹیکل ایکوپمنٹ ہے ٹربائن جنرنیٹر اینڈ بوائلر تو وہ جنرل الیکٹر یو ایس اے سے لیے گئے اور جس خاتھون کا ذکر اصل صاحب نے کیا میرا ان سے بھی جب یہ رابطہ ہوا اندر آپ کے اوپر یہ مجبوری ہوتی ہے کہ آپ اسی مل سے ایکوپمنٹ خریدیں گے لیکن اس کیس کے اندر چائنہ وہس بیری فلیکسبل کیونکہ وہ جو ان کی تھرک کیا خاص طور پر جو کول تھا وہ سنسٹیو ہے اور اس کے اوپر اتنا زیادہ ابھی ہماری ڈیمنسٹریٹر ایکسپیئنس نہیں تھا تو وہ بھی چائنیز فائننشل انسٹیوشن نے مان لیا اور وہ سارا کا سارا ایکوپمنٹ جو ہے وہ یو ایس اے سے اور وہ بھی جنرل الیکٹرک سے خریدا گیا تو یہ بھی ایک سرپورٹ کے اندر میسٹیٹمنٹ ہے سرد اسلام حضر یہ آپ نے فرمایا کہ جو بھی چائنہ سے کرزے لیے ہیں وہ پوری دنیا کے لیے ایکوال شرائط پر لیے گئے جبکہ یہ کرزے آپ کی گورنمنٹ نے نہیں لیے یہ سابق گورنمنٹ نے نواز شیف کے طور میں یہ لیے گئے تو آپ اس کی جسٹیوکیشن کیوں دے رہے ہیں ایک تو یہ بات دوسرا آپ کو ان کی جو شرائط تیہ ہوئی تھی آپ ان کو اون کر رہے ہیں کہ جبکہ ماضی میں آپ جب اپوزیشن میں تھے تو آپ نواز شیف کی جو گورنمنٹ کی پولیسیاں ہیں اس کو پرسائز کرتے رہے ہیں اور اب آپ ان کی پولیسیوں کو اون کر رہے ہیں ایک تو اس میں بارے میں مزاق فرماتی تھی گا نہیں یہ اتنا بڑا سواز پوچھتی ہے تو جو بات سن لے نا دوسرا سر یہ ہے کہ چائنہ کیا کہتا ہے اس بارے میں جو امریکن تھک ٹینک کی رپورٹ ہے یا جو آپ اس کی بڑاست کر رہے ہیں تو چائنہ کی طرف سے کوئی بڑاست آئی ہے اچھا جی پہلی بات تو یہ کہ میری پوری اس جو میں نے آپ کے ساتھ دس بارہ منٹ بات کی اس پوری بات چیت کی اندر میں نے کہاں پہ یہ کہا کہ پولیسیاں اچھی تھی کہ بری تھی میں نے آپ کو سپسیفک نہیں بلکہ میں نے کہا کہ پولیسیاں